السلام علیکم دیئے سٹوڈینٹس پرینڈس اینڈ سبسکرائبرز دیئے سٹوڈینٹس آج مہارا ٹاپک ہے سالٹ ایم سی کیوز سی ایس اس پولیٹیکل سینس دیئے سٹوڈینٹس یہ ہمارا نیکس اپیسوڈ ہے اور اس کے اندر بیٹھے ہم نے ان ایم سی کیوز کا چنو کیا ہے جو کہ سی ایس اس کے پریویس جو پولیٹیکل سینس کے پیپر ہیں اس کا ہی سر رہے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پولیٹیکل سینس سالڈ ایم سی کیوز کمپیٹیٹیو ایگزیمز فار سی ایس اس سیٹ نمبر سیون تو آئیے سیٹ نمبر سیون کا دیکھتے ہیں کس میں کون سے قویشن شامل ہیں the first question is which one is the supreme law of the land in usa the first option is constitutional law second option is general law third option is international law and fourth option is none of these dear students which one is the supreme law of the land in usa amerika کا سب سے supreme law کون سا ہے the correct answer is constitutional law constitutional law is the supreme law of the land in usa تو امریکہ کا جو supreme law ہے that is the constitutional law جو امریکہ کا constitution ہے وہیں اس کا supreme law ہے second question is the system of basic democracies was introduced by جنرل یایہ خان جنرل یایہ خان جنرل زیاؤلہ حق زیڈے بوٹو none of these dear students آپ نے بتانا یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے جو بیسک ڈیموکریسی کا سیسٹم ہے بنیادی جمہوریشتوں کا نظام جو تھا وہ کس نے انٹریڈوس کریا تھا the system of basic democracies was introduced by جنرل یایہ خان جنرل زیالہ حق اور third option ہے زیڈے بوٹو اور last option ہے none of these these students یہاں جو correct answer ہے وہ ہے none of these ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم جو ہے وہ متعارف کریا تھا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم ہے وہ جنرل ایوب خان جو تھے انہوں نے جو ہے وہ متعارف کریا تھا جنرل ایوب خان تو بیسک the system of basic democracies was introduced by جنرل ایوب خان آئیے next question چلتے ہیں question number 3 fascism as a theory originated in Germany, Russia, Italy, none of these the correct answer is Italy مسولینی جو ہے اس نے جب ایٹلی کا اندر ہے fascism جو ہے اس کا غاص کیا تھا fascism as a theory originated in Italy Italy is the correct answer the next question is objective resolution was adopted in 1947, 1949 and 1951 the correct answer is 1949 1949 جو ہے March 23, sorry March 12, March 12, 1949 کو جو ہے objective resolution جو ہے پاکستان کی جو پہلی constitutional assembly تھی constituent assembly جو تھی first constitutional assembly جو ہے اس نے March 12, 1949 کو جو ہے objective resolution جو ہے اس کی منظوری دی تھی اور لیاکتری خان جو ہے اس وقت پاکستان کے پرائم نیسٹر تھے لیاکتری خان نے ہی objective resolution جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کی تھی اور objective resolution کے بارے میں ایک انتہائی اہم بات یہ کہتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ objective resolution کو پاکستان کا جو constitutional evolution ہے پاکستان کا جو دستوری ارتکا ہے اس میں وہیں status حاصل ہے جو کہ برطانوی constitution کا جو ارتکا ہے جو evolution ہے اس میں مگنا کائٹا کا جو document ہے جو اس کو حاصل ہے یعنی برطانوی جو constitutional evolution ہے اس میں مگنا کائٹا کو جو importance حاصل ہے جو status حاصل ہے وہیں status ہے پاکستان کے constitutional evolution کے اندر جو ہے دستوری ارتکا میں جو ہے وہ objectives resolution کو حاصل ہے اور یہ 12 مارچ 1949 کو جھے پاکستان کی پہلی دستورسہ اسمبلی کی طرف سے منظور کی گئی تھی کچھ نمبر 5 ہے شملا delegation was led by sir آگا خان سر سید مولانا شبلی نوانی and none of these the correct answer is sir آگا خان شملا deputation was led by sir آگا خان شملا deputation ہے وہ اکتوبر first 1906 کو جھے یہ وائس رہ لارڈ منٹو سے ملا تھا اور سر آگا خان جہیں وہ اس کے سربراہ تھے اور شملا deputation ہے یہ 35 مسلم نمہندوں پر مشتمل تھا اس میں صرف مسلمانوں کے نمہندے شامل تھے سر آگا خان اس کو led کر رہے تھے اور یہ کم اکتوبر 1906 کو جھے یہ وفو جھے شملا کے مقام کے اوپر جھے وائس رہ لارڈ منٹو سے ملا تھا اور اپنے مطالبات جو تھے وہ وائس رہ کے سامنے پیش کیے تھے next question ہے this is the parting of ways was said by قیدیعظم علامہ اقبال پندت نہرو none of these dear students یہ بہت اہم you have a statement ہے this is the parting of ways ہندستان کی جو political struggle ہے جو 1557 سے شروع ہوتی ہے اور 1947 کو جھے اپنے اختنام کو پہنچتی ہے محمدر جناب جو ہیں جو آغاز میں جو ہے جب انہیں اپنی سیاست کا آغاز کیا تو وہ ہندو مسلم یونٹی کے زبردست حامی تھے یہی وجہ ہے کہ ان کو ambassador of ہندو مسلم یونٹی کا نام دیا گیا تھا لیکن پھر ایک ایسی stage آئی کہ قیدیعظم جو تھے وہ ہندو مسلم یونٹی سے میوس ہو گئے اور ایک ایسا واقعہ پیش ہوا کو اس واقعے کے بعد جو ہے قیدیعظم نے کہا this is the parting of ways تو یہ وہ کونسا موقع ہے وہ ہے جب 1928 کو جھے نیرو رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی تھی اور نیرو رپورٹ کے اندر جھے آرنڈیا نیشنل کانگریز اور ہندووں کی طرف سے ایسی ڈیمارز جو ہیں وہ رکھی گئی تھی کہ اس سے قیدیعظم انتہائی سخت میوس ہوئے تھے اور اس موقع کو پر جہاں انہیں کہا تھا this is the parting of ways اب ہمارے رستے جو ہیں وہ مستقل طور پر جدا ہو گئے ہیں اور ہم کبھی جو ہے وہ دوسرے کے قریب نہیں آگے یہ وہ واقعہ تھا کہ اس طور سے لے کر آج تک جو ہے جو ہندو مسلم اختلافات ہیں ان میں شدت ہی پیدا ہوئی ہے ان میں کبھی نرمی نہیں ہوئی کبھی دوستانہ تلقات کے ایمنی ہوئے تو ایک ایسا واقعہ پیش ہوا جس کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں ہندووں کے بارے میں آرنڈیا نیشنل کانگریز کے بارے میں اور اس وقت کی جو ہندو لیڈرشپ تھی کانگریز کی جو لیڈرشپ تھی اس سے انتہائی جو ہے وہ مایوسی ہوئی قید عظم جو ہے وہ اس سے بات سے بہت مایوس ہوئے تھے اور پھر انہیں یہ کہنا پڑا کہ اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے کوئی دوستانہ یا ہمدردی کے تلقات پیدا ہوئے ہوں اور یہ خلید اتنی بڑھتی چلی گئی اختلافات اتنے بڑھتے چلے گئے کہ آخر کار انیس سو سنتالیس میں ہندوستان کو تقسیم ہونا پڑا ہندوستان کی تقسیم کی بیچھے جو ہے بہت سارے فیکٹرز کار فرما ہیں لیکن ایک فیکٹر یہ بھی کار فرما ہے کہ آر انڈیا نیشنل کانگریس اور ہندو جو ہیں ان کی تنگ نظری جو ہے وہ بھی آڑے آتی رہی اور انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کے اوپر مجبور کر دیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کٹھے نہیں رہ سکتے تو لہٰذا مسلمانوں کو مجبوراں جو ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے کلچر کے تحفظ کے لیے اپنی ویلیوز کے تحفظ کے لیے اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے اپنے جو انٹرسٹ تھے ان کے تحفظ کے لیے ان کو ہندوستان کی تقسیم کا امطالبہ جو تھا وہ کرنا پڑا تو یہ نیرو رپورٹ جو ہے یہ ایک ایسا حادثہ ہوا ہندوستان کی سیاست میں جس کے بعد قیدی اعظم جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو گئے تھے اور انہیں یہ کہنا پڑا this is the parting of the ways آئیے next question کی طرح چلتے ہیں پاکستان became republic پاکستان کب republic بنا 1947, 1949, 1951 none of these the option is none of these ان چار option میں سے کوئی option دوسر نہیں ہے پاکستان جھے وہ 1956 کچھ ہے اس وقت جھے وہ republic بنا جب مارچ 23, 1956 پاکستان میں اپنا پہلا constitution جو تھا وہ نافذ کیا اور اس کے بعد پاکستان جو ہے اس کو republic declare کیا گیا اسلامی رپبلی کا پاکستان مارچ 23, 1956 جو ہے یہ اس کا درست جباب ہے آئیے next question کی طرح چلتے ہیں question number 8 ہمارے پاس آگیا ہے quorum of house of commons is 300, 100, 80, 40 house of commons بسی کے لئے کیا ہے house of commons is the lower chamber of the british parliament the lower chamber of the british parliament is called house of commons تو برطانوی پارلیمنٹ کا جو lower house ہے اس کو house of commons کہتے ہیں آپ نے بتانا یہ ہے کہ what is the quorum of house of commons 300, 100, 80, 40 the correct answer is 40 members برطانوی پارلیمنٹ کا جو lower house ہے جو کہ house of commons ہے اس کا quorum ہے صرف 40 سراکین پر مشتمل ہے جو عام حوالے سے دیکھا جائے تو بہت کم ہے اس کے میمبران کی تدار جو ہے وہ کافی زیادہ ہے لیکن 40 اراغین کی مجدگی میں جو ہے پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے جاری رکھا جا سکتا ہے آئیے question number 8 کی طرف 9 کی طرف چلتے ہیں the supreme code of Pakistan comprises 9 judges 11 judges 30 judges 9 of these تو اس میں 9 of these جو ہے ہوئے گا ایک تو یہ ہے supreme code کے judges کی تعداد ہے اس کا تیین جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے اور اس وقت جو supreme code کے judges کی تعداد ہے وہ 18 ہے لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ دہلات کے مطابق ہے اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس بات کا تیین پارلیمنٹ ہی کرے گی next question ہے the indian parlement is unicameral bicameral tricameral none of these the indian parlement is unicameral bicameral tricameral none of these the answer is bicameral the indian parlement is bicameral indian parlement we have bicameral ہے اس کے two houses ہیں the lower house of the indian parlement is called Lok Sabah and the upper house of the indian parlement is called rajah sabah تو correct answer is bicameral اور question number next ہے ہمارے پاس ہے the american senate comprises 99 senators 100 senators 101 senators and none of these the correct answer is 100 senators تو american senate جو ہے وہ 100 senators پر مشتمل ہے 100 members پر مشتمل ہے اور amerika کی جو 50 ریاستے ہیں اس میں سے ہر ریاستے سے دو میمبر ان کو senate میں نمیندگی حاصل ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے american senate کل 100 members پر مشتمل ہے dear students last question in Pakistan the constitution has been abrogated once twice thrice none of these پاکستان میں کتنی بار جو ہے جو constitution ہے اس کو abrogate کیا گیا ہے تو اس میں first option is once یعنی ایک بار twice دو بار thrice تین بار یعنی nine of these the correct answer is twice پاکستان میں دو بار جو ہے constitution کو abrogate کیا گیا پہلا constitution جو ہے 1956 کو بنا اور اس کو 1958 کو جو ہے ayub خان جو ہے وہ abrogate کیا ہے پھر دوسرا constitution جو ہے وہ 1962 کو بنا اور اس کو 1969 کو جو ہے یا یا خان جو تھا اس نے abrogate کیا تھا تو دو بار جو ہے پاکستان کا اندر آئین ڈیو ہیلس کو منصوح ہونا پڑا اور next پاکستان کا constitution ہے 1973 کا ہے جو تاحال پاکستان میں نافذ العمل ہے next question کی طرف چلتے ہیں dear students یہاں پہ اس مقصر دورانیہ کی ویڈیو کا ختمہ ہوتا ہے thanks for watching my youtube channel محمد نواز وڈیج assistant professor political science thanks for watching my youtube channel اللہ حافظ �یو موسیقی